دوستو اب تک ہم انسانوں کو یہی لگتا تھا کہ صرف پرتھوی پر جیون ہے لیکن ویگیانکوں نے ایک ایسا پلینٹ خوش نکالا ہے جہاں جیون کے ثبوت ملے ہیں اور یہ پلینٹ ہمارے اردھ سے کافی ملتا جلتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آنے والے کچھ عربوں سالوں میں ہمارا گرہ رہنے لائک نہیں رہے گا ہمارے پرتھوی کے اوپر کئی خطرے منٹر آ رہے ہیں ہمارے پلینٹ کے ایٹموسفیر کا تاپمان گلوبل وارمنگ کے وجہ سے لگاتار بڑھ رہا ہے ساتھی آنے والے پانچ بلین سالوں میں ہمارا سن بھی اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ ہمارے پرتھوی کو نکل لے گا اور اگر ان خطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کی جائے تو ہم انسانوں کا استیت بھی ہی ختم ہو جائے گا اب ان خطروں سے بچنے کیلئے ناسا کے ویگیانک ایک دسک سے ایسے ایکسو پلینٹ کو ڈھونڈنے میں لگے تھے جس پر ہم انسانوں کا جیون پوسیول ہو انہی ایکسو پلینٹ کی خوج میں ویگیانکوں نے ایسے پلینٹ کو خوج نکالا ہے جو ہمارے ارض سے بڑا اور کئی گناہ بہتر ہے اگر ہم اس پلینٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو یہاں ہم انسانوں کا رہ پانا کافی آسان ہوگا اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایکسو پلینٹ کون سا ہے یہ ہمارے پیرتھوی سے کتنا دور ہے اور اس پلینٹ پر انسانوں کو کب بھیجا جائے گا ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں اب یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ کسی بھی پلینٹ پر انسانوں کے جینے کے لیے سب سے جروری ہے آکسیجن اور پانی انہی دو چیزوں کو لے کر ناسا ایسے پلینٹ کو خوجنے میں لگی تھی جہاں آکسیجن اور پانی دونوں ہی مل سکے اور ویڈیانکوں نے ایسے پلینٹ کو ڈھونڈ نکالا اتنا ہی نہیں ویڈیانکوں کو پورا یقین ہے کہ یہاں جیون موجود ہے جو ہمارے پرثوی سے 90% میچ ہوتا ہے اس لیے ناسا اسے سوپر ارث 2.0 بھی کہتی ہے اس پلینٹ کا نام ہے K218B یہ ہمارے ارث سے 124 لائٹ یرز دور ہے لیکن اب سوال ہے کہ آخر ایک ایکسو پلینٹ کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے جبکہ پلینٹ کی کوئی روسنی نہیں ہوتی تو ایسے میں اتنے لائٹ یرز دور ایک ٹیلیسکوپ انہیں کیسے ڈھونڈ نکالتا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل دوستو کوئی بھی ٹیلیسکوپ ایکسو پلینٹ پر نجر نہیں رکھتا یہ ٹیلیسکوپ لائٹ یرز دور اسٹار کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک روسنی ہوتی ہے اور انہیں ٹیلیسکوپ سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور جب یہ ہی ٹیلیسکوپ کسی سٹار پر نجر رکھتے ہیں تو ایک سمیں ایسا آتا ہے جب کوئی ایکسو پلینٹ اس کے سامنے سے چکر لگاتے ہوئے بجرتا ہے جس وجہ سے ہمیں سٹار کی روسنی میں ایک ڈیم دکھائی دیتا ہے اور اس ڈیم لائٹ کی جانچ کرنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ وہاں کوئی ایکسو پلینٹ ہے یا نہیں ساتھی ناسا نے یہ بھی بتایا ہے کہ K218B میں مائکروبز کے روپ میں جیون موجود ہے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ اتنے دور جیون کا کیسے پتہ لگائے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا جروری ہے کہ کسی پلینٹ پر جیون کی اتپتی کیسے ہوتی ہے اور جیون کے پنپنے کے لیے پلینٹ میں کن چیزوں کا ہونا جروری ہے تو سب سے پہلا ہے انرڈی جیسے ہمارے سورج کی روسنی دوسرا ہیوی ایلیمنٹس جیسے آکسیجن، کاربن، سلفر اور سلیکون تیسرا اور آخری ہے لیکویڈ جیسے پانی اس کے علاوہ اس پلینٹ کا ہیبیٹیول زون میں بھی ہونا کافی جروری ہے تاکہ اس پلینٹ تک سٹار کی انرڈی صحیح اماؤنٹ پر پہنچ سکے اور ہمارے ارث کو یہ تینوں چیزیں ملی اس لئے آج یہاں جیون موجود ہے اور صرف ارث ہی نہیں ہمارے گیلیکسی میں ہی اور وہ ایسے پلینٹس ہیں جو اپنے سٹار کے ہیبیٹیول زون میں ہیں اور وہاں لیکویڈ بھی موجود ہیں چلی اب بات کرتے ہیں کہ K218B پلینٹ پر جیون کا کس طرح پتہ لگایا گیا تو دوستو ہمارے ارث کے پلانٹس ایک خاص طرح کا سگنیچر بمپ چھوڑتے ہیں جن کا لائٹی ارز دور سے بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اب اسی طرح کے سگنیچر بمپ اگر ہمیں دوسرے پلینٹ سے بھی ملے تو یہ سبوت ہوگا کہ وہاں بھی ہمارے ارث کی طرح ہی پیڑ پودھیں موجود ہیں اس کے علاوہ مائکروبز ایک خاص طرح کا بائیو سگنیچر گیسز کی روپ میں چھوڑتے ہیں جو نیچوریلی کبھی بھی پلینٹ پر نہیں بنتے جیسے آکسیجن اور میتھین جیمز ویب سپیش ٹیلیسکوپ کو اسی طرح کے بائیو سگنیل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ K218B پلینٹ کی خوش ابل ٹیلیسکوپ نے سال 2015 میں ہی کر لی تھی K218B ایک ہائیسین پلینٹ ہے ہائیسین پلینٹ انہیں کہا جاتا ہے جو 90% یا اس سے زیادہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں اور حالی میں جیمز ویب سپیش ٹیلیسکوپ نے اس پلینٹ کے ایٹموسفیر میں بائیو سگنیل ڈیٹیکٹ کیا ہے اسی وجہ سے ناسا کو یقین ہے کہ یہاں جیون مائکروبز کے روپ میں ہو سکتا ہے یا پھر اس پلینٹ میں بھی ہمارے سمودری جیووں کی طرح کوئی دوسری لائف فرم پنپ رہی ہو لیکن اس کا پتہ تبھی لگایا جا سکتا ہے جب ہم وہاں خود جائیں گے لیکن ہم انسانوں کو مائکروبز کی تلاس نہیں ہمیں تلاس ہے ہماری طرح انٹیلیجنٹ لائف یعنی ہیومنویٹس کی اب ہم کسی انٹیلیجنٹ لائف کو کیسے ڈون سکتے ہیں وہ ہم سے کتنا زیادہ ایڈوانس ہوں گے اور کیا ہم کبھی ان سے مل پائیں گے اگر اس کے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو چاہیے تو اس ویڈیو میں ایک ہزار لائکس کو کمپلیٹ کریں میں آپ کو اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر دے دوں گا چلیے اب ہم اپنے ٹاپک پر آگے بڑھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پلینٹ تک کیسے اور کب تک پہنچ سکتے ہیں تو اس پلینٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایسی اسپیسیب بنانی ہوگی جو 99% لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکے اور اب تک ہم نے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہی نہیں کری جو لائٹ سپیڈ سے اسپیس میں ٹریول کر سکے لیکن مان لیجئے کہ بھویسیے میں ہم نے اس طرح کا اسپیسیب بنا لیا جو لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتی ہے پھر بھی ہمیں K218B پلینٹ تک پہنچنے میں ایک سو پچیس سال کا سمیہ لگے گا لیکن ایک سو پچیس سال کے اس سفر میں انسان بورا ہو کر مر جائے گا تو یہاں تک پہنچنا ممکن کیسے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ اس پلینٹ تک صحیح سلامت پہنچنا ممکن ہے آپ نے سائد پیسنجر مووی دیکھی ہوگی اس مووی میں انسانوں کو ایک کریوجینک سلیپ چیمبر میں لمبے سمیہ کے لیے سلائے جاتا ہے تاکہ ان کی عمر بھی نہ بڑے اور وہ اپنے منجل تک پہنچ جائے ہمیں اسی طرح کی کریوجینک سلیپ چیمبر کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہوگی اور آپ کو بتا دے کہ ناسا نے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ بھی کر لیا ہے جس میں انسان دو ہفتے تک گہری نیند میں سو سکتا ہے لیکن ہمیں اس پلینٹ تک پہنچنے کے لیے ایک سو پچیس سالوں تک سونا ہوگا اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہجاروں لاکھوں سالوں کا بھی سمیہ لگ سکتا ہے اس پلینٹ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا آپسن بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسین کے ساتھ جوڑ لے یعنی خود کو آدھا راووٹ یا پورا راووٹ بنا لے اگر ہم انسان ایسا کرنے میں سفل ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی لمبے سمیں کو بینہ عمر بڑے پورا کر سکتے ہیں اور تیسرا آپسن ہے کہ ہم اپنے ڈی اینو میں بدلاف کرے یعنی اپنے جنیٹک سکوٹس کو بدلے جس سے ہمارا سریر امر بن جائے ایسا کرنے کے لیے ہمیں بائیو ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا ہوگا ایسے کہیں کمپنیز ہیں جو آج بائیو ٹیک پر کام کر رہی ہے ڈین مارکی نوہ نوڈسک نام کی کمپنی بائیو ٹیک پر کافی تیجی سے کام کر رہی ہے تاکہ خطرناک سے خطرناک بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکیں لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی کسی برے ہاتھ میں لگی تو پوری مانف جاتی کا نامو نسان میٹ جائے گا اس لئے ہمیں اس طرح کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے سے پہلے ہجار بار سوچنا ہوگا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں ساتھی آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں کہ ہم انسان کبھی K218B پلینٹ تک پہنچ پائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند